سنو زندگی بکا رہی ہے تم کو بڑھے چلو دی سٹینڈڈ کالج روشن پرعظم اور صحت مند مستقبل کا امین زندگی کو باوقار طریقے سے رمضہ ورکھنے اور نوجوانوں کے محفوظ مستقبل کے لیے سٹینڈڈ کالج نے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے تاکہ ہمارے بچے تعلیم کی شہرہ پر گامزن رہیں غیر یقینی حالات میں یقینی مستقبل دی سٹینڈڈ کالج کے ساتھ ایڈمیشن اوپن آئیں پاکستان کو آگے پڑھائیں محتاط ہو کر اور اعتماد کے ساتھ دی سٹینڈڈ کالج گلز کیمپسز پیریس روڈ حاجیپورہ روڈ سیدھپور روڈ کھیجیاں بوائس کیمپس سرکولر روڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئکہ ون بچے آج ہمارا بیمیت کا نائنھت لیکچر ہے جس میں ہم چیپٹر نمبر ون سٹارٹ کریں گے ون کی ایکسرسائز 1.1 جس میں فرس ٹاپک ہے ہمارا ریشو ریشو سے ریلیٹیڈ پویسٹن ہیں جو آج ہم کریں گے اب یہ ریشو کیا ہے ریشو is a way of expressing relation between two homogenous quantities usually in identical units ریشو دو ایک جیسی مقداروں کے درمیان موازنے کو کہتے ہیں اور ان مقداروں کا جو unit ہے ان کی جو اکانیاں ہے وہ بھی سیم ہوتی ہیں تو سیم quantities comparison between سیم quantities having same units مقدار ہے بھی ایک جیسی اور ان کے units بھی ایک جیسے مثلا اگر ایک quantity جو ہے وہ لیٹرز میں میر کی جا رہی ہے تو دوسری quantity بھی اس کا unit بھی لیٹرز ہونا چاہیے اگر ایک میٹر میں ہے تو دوسری بھی میٹر میں ہونی چاہیے اگر ایک سینٹی میٹر میں ہے تو دوسری quantity بھی سینٹی میٹر میں ہونی چاہیے اور quantities بھی سینٹی میٹر میں ہونی چاہیے اب اس کو ہم a ratio b یہ ratio کا sign ہے یہ جو dots آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ratio کا sign ہے ہم اس کو a over b fraction کی فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں a divided by b division کی فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں یہ تینوں equal ہیں a ratio b a over b a divided by b اب اس کو ہم ادھر جو چیز ہم نے سیکھنی ہے ہم اس میں اس کو use کریں گے shares کو find کرنے کے لیے کہ اگر کچھ لوگ مل کر کوئی کام کرتے ہیں partnership کی صورت میں تو ان ان کو جو اس کام سے اس بزنس سے جو profit ملتا ہے یا property ہے اس کو کیسے ہم نے divide کرنا ہے تو ہم نے مطلیف parties کا حصے داروں کا ہم نے حصہ alone کرنا ہے ان کا share find کرنا ہے تو اس کے لیے ratio ہمارے help کرے گی کس طرح جیسے کہ question number number 1 ہے section 2 3 کا number 1 اس میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں mcqs کے لیے یہ جو first term ہے ratio میں جو first term ہے اس کو کہتے ہیں antecedent اور اس کو کہتے ہیں consequent ratio is unit free یہ بھی یاد رکھنا ہے quantity same اور quantities کے unit same لیکن جو ratio ریشو ہے ratio is unit free ریشو کے لیے کوئی unit use نہیں کریں گے اس کے لیے یہ unit free measure اس کا اپنا کوئی unit نہیں ہوگا لیکن جو اس میں quantities use ہوں گی ان کے units same ہوں گے تو میرے پاس question number 3 کا first ہے section 2 ہے question number 3 کا first suppose you are manufacturer of electric fans and you have a stock of 60 thousand fans کہتا first کرو تم بجلی کے پنکھے بناتے ہو اور تمہارے پاس ان پنکھوں کا جو stock ہے وہ 60 000 تو total fans total آگئے 60 thousand at the beginning of the season you like to distribute تم تقسیم کرنا چاہتے ہو your stock in 3 whole sale dealers 3 whole sales dealers ہیں جن میں تم یہ 60 ہزار پنکھے جو ہیں وہ تقسیم کرنا چاہتے ہو in the ratio of 3 ratio 5 ratio 4 calculate how much each dealer will receive ہر dealer کے حصے میں کتنے کتنے fans جو وہ جائیں گے یہ ہم نے find کرنا ہے تو سب سے پہلے نمبر پہ ہم total fans لکھ لی ہے اس کے بعد جو ratio ہے وہ لکھیں گے given ratio جو question میں ratio given ہے given ratio is 3 ratio 5 ratio 4 اس کے بعد ہم نے اس ratio جو given ratio ہے اس کا sum find کر not ہے sum of ratio in کو plus کریں 3 plus 5 plus 4 یہ دے گا 12 اب ہر dealer کی ratio کو divide کریں sum کے اوپر اور multiply کریں total کے ساتھ ہمارے پاس اس dealer کے حصے میں جو تداد آئے گی ہمیں ملوم ہو جائے گی ہر dealer کی ratio کو divide کریں total کے اوپر multiply کریں سوری ہر dealer کی ratio کو divide کریں sum کے اوپر sum up ratios کے اوپر اور multiply کریں total کے ساتھ تو ہر ایک share آجے گا تو fractional part of dealer یعنی پہلے dealer کے حصے میں پہلے dealer کے حصے میں کتنے پھنکھے آتے ہیں share up first dealer اب first dealer کی ratio ہے 3 ہے اس کو divide کریں 3 divided by sum of ratios multiply by total number of hands 3 کو divide کیا 12 ہے اور multiply کیا 60 thousand کے ساتھ تو یہ answer آگیا 15 thousand تو پہلے dealer کے حصے میں 15 ہزار بن خیائیں گے share of second dealer دوسرے کیسا اب second کی ratio ہے 5 کو divide کریں sum of ratios کے 5 divided by 12 multiply by 60 thousand 5 divided by 12 multiply by 60 thousand یہ آگیا جی 25 thousand next share of third dealer تیسرے کے اسے میں دیکھنے کتنے بنکیات نہیں تو تیسرے کی جو ratio ہے 4 divided by sum of ratios multiply by total number of hands 4 divided by 12 multiply by 60 thousand was rupi 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 36 thousand 800 total cost to pahla hum total hik leng ghe total is rupi 30 history $36,800 $36,800 total cost of heating and lighting was Rs 36,800 of a firm for the winter season the ratio of consumption between heating and lighting was three ratio one دونوں کے ہرچ کی جو ریشو ہے given ratio is 3 ratio 1 find heating and lighting cost separately دونوں کی الہد الہدہ cost ہم نے find کرنی ہے کہ دونوں کے اوپر total جو دونوں کا کل ہرچ ہے 36,800 جو دونوں کی ریشو ہیں وہ ہے 3 ratio 1 اب ہم نے دونوں کی اوپر الہدہ الہدہ دونوں کا الہدہ الہدہ ہرچ جو ہے وہ find کرنا ہے تو given ratio کے بعد ہم ratio کا sum find کریں گے sum of ratios 3 plus 1 which is equal to 4 consumption of heating پہلے دیکھ لیتے ہیں پہلے heating ہے جی پہلے heating consumption of یہاں cost of heating cost زیادہ بہتر ہے تو ہم cost use کھا جاتے ہیں cost of heating اب ہیٹنگ کی جو ratio ہے بچوں وہ ہے 3 اس کو ڈیوائی کرنا ہے سام کی اوپر سام ہے 4 اور ملٹی بلای کرنا ہے total کے ساتھ 3 3 divided by 4 ملٹی بلای بای 36,800 which is equal to روپیز 27,600 ستائیس 6,600 روپیز heating کے اوپر حرچ ہوگا cost of lighting اب lighting کی جو ratio ہے وہ 1 lighting کی ratio 1 1 کو ڈیوائی کریں گے سام پہ سام is 4 ملٹی بلای کریں گے total کے ساتھ 1 divided by 4 ملٹی بلای روپیز 9,200 یہ ہمارا second part تھا بچھو second question میں جو total cost اس نے ہمیں بتائی وہ 36,800 ساتھ اس نے ہمیں lighting heating اور lighting کی ratio دی ہم نے heating اور lighting کے اوپر آنے والے حراجات ان کی cost فائن کرنی تھی تو ہم نے دونوں کی ratios کو plus کیا sum کرنے کے بعد پھر ہم نے heating کی cost فائن کی جو کہ 27,600 اور پھر ہم نے lighting کی cost فائن کی جو کہ 9,200 آگی آپ ان دونوں کو plus کرو ان دونوں کو add کرو تو جو total ہے اسی کے equal آپ اس کو add کر کے check کر سکتے ہیں یہ جو آپ separately values find کرو گے ان کا total ہو ان کا sum ہو گا وہ question میں total ہے اسی کے equal آئے گا یہ تھا ہمارا second part next is کسی سے related پہلے ہم دیکھتے ہیں جی next اس کے بعد number four number four بھی c سے related ہے number five بھی تو number four پہلے ہم کرتے ہیں three بعد میں third والا بعد میں کریں گے یہ پہلے ہم جو same types کے question ہے پہلے ہم وہ کریں number four ali started business a year back with rupees ten lakh ali نے ایک سال پہلے کاروبار شروع کیا داس لاکھ روپے سے later after اس کے بعد later after six month six ma'an بعد محسن جائن ali's business with investment of rupees twenty lakh six ma'an کے بعد محسن نے ali کا کاروبار جائن کیا اور اس نے 20 لاکھ کی سرمایہ کری کی after three months تین ماہ کے بعد another friend اسغر جائن ali's business اسغر نے بھی ali کا کاروبار جائن کیا اور اس نے what is the share of each partner in profit of rupees twelve lakh total profit جو ہے 12 لاکھ اس میں ہر ایک ہم شیئر find کرنا ہے تو پہلے ہم total profit لکھ لیتے ہیں یہ total profit ہے جی اب اس میں ایک چیز اب تینوں کی جو investment ہے وہ تو روپیز میں ہے لیکن تینوں کا duration ہے time period وہ same نہیں ہے کیونکہ علی کی investment علی نے سال کا business کا ایک سال ہے اس کو business چلاتے ہوئے لیکن محسن نے جائن کی ہے چھ ماہ کے بعد پھر تھرڈ والا اسگر اسگر نے اس کو جائن کی ہے پھر اس کے بعد تین ماہ کے بعد تو پہلے ہم نے ان سب کو ان کے units کو same کرنا ہے تو ہم علی کے unit کو بھی ان کو ہم month میں convert کر لیتے ہیں اور یہ profit ہے profit ایک سال میں 12 مہین ہوتے ہیں ہم ہر ایک کی investment ہے جتنے time کی ہم اس time کو 12 پہ divide کریں گے تو سب کا unit جو وہ سیم ہو جے گا تو سب سے پہلے نمبر پہ جو investment ہے وہ ہے علی کی علی's investment ہے ایک سال کے لیے اس کی جو investment ہے وہ تھی بچوں روپیز 10 لیٹ اس کے بعد next ہے motions لیٹ موس موس سن invest موس جو ہے وہ ہے روپیز جو موسیتی سن ڈیو ڈیو یہ آگا جی 10 لیک نیک سٹری اسگر اسگر's investment چالیس لاہر چیز کی اس نے تین ماہ کے بعد جائن کیا 3 divided by 12 3 divided by 12 multiply by 40 لیک تو یہ آگیا یہ بھی جی 10 لیک آگیا اب ان کے جو units ہیں وہ بھی تینوں کے سیم ہوگے تو اب ان کی ہم ratios point کریں گے پچھلے دونوں question میں ratios جو تھی وہ given تھی علی محسن and اسگر's investment ان کے investment کی ratio find کریں گے تو یہ جو ہمارے پاس 10 لیک ریشو 10 لیک اب اس کو simplify کریں گے تو تینوں values جو ہیں وہ 10 لیک کے اوپر divide ہو رہے ہیں تو یہاں دیکھا 1 ratio 1 ratio 1 تو یہ جو ہم نے پہلے دو question کی ہیں اس میں یہ والی values جو تھی وہ given تھی اس میں ہم نے پہلے اس کو find کی ہے اس کے بعد آگیا ہم اسی طرح چلیں گے ان ratios کو ہم add کریں گے sum of ratios 1 plus 1 plus 1 which is equal to 3 تو اب ہم تینوں کا share جو ہے تینوں کا لادہ لادہ share profit میں جو ہے وہ ہم find کریں گے number 1 alice share تو alice share کیا ہوگا دیکھئی ratio ہے 1 1 divided by 3 multiply by 12 lakh تو یہ آدھے گا rupees 4 lakh کیونکہ سب کی ratio سیم ہے 1 1 1 ہے تو ہر ایک کا share ایک جیسے ہی آئے گا لیکن ہم اس کو find کر لینا سب کا ویسے 4 4 لاکھ ہی share آئے گا next one is محسن محسن شیئر اس کا حصہ profit میں کتنا ہے گا 1 divided by 3 multiply by 12 lakh تو یہ بھی 4 لاکھ آئے گا last one is اسگر شیئر 1 divided by 3 multiple by 12 lakh تو یہ بھی 4 لاکھ تو یہ ہم نے profit کو distribute کیا 3 partners میں جن کی investment time کے لئے اسے different تھی لیکن ہم نے اس کو پہلے اس کے units کو same کیا پھر ہم نے ان کی ratios find کی ratios find کرنے کے بعد پھر ہم نے ان کا share find کیا تو اسی طرح آپ نے جو next question ہے number 5 5 آپ ات کریں گے اس کے بعد number 8 5 8 آپ کریں گے جی 5 اور 8 آپ ات کریں گے جو میں نے کروائے ہیں اس کے ساتھ آپ لوگوں نے 5 اور 8 ات کرنا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture انشاءاللہ next lecture میں ادھر سے ہی ہم continue کریں گے اور اس exercise کے جو remaining questions ہیں انشاءاللہ وہ ہم solve کریں گے تو یہ exercise ہماری complete ہو جائے گی تو next lecture میں اگر ہمارے پاس time ہوا تو ہم next exercise کو بھی جو ہے وہ next lecture میں انشاءاللہ شروع کریں گے تو آج کے لئے اتنے کافی ہے بات انشاءاللہ کال اوکے جی اللہ حافظ ہمارے پاس لانشاءاللہ ہمارے پاس کے لئے ہمارے پاس یا کال پاس